موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سبی کا بہت بہت خیر مقدم ہے ہمارے اس خال شو میں یہ بات ضروری ہے اس پرورام میں آج ہم انشاءاللہ العزیز بات کریں گے نشا سے متعلق نشا پلا کے گرانا تو سبھی کو آتا ہے مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی آج اسی موضوع سے متعلق ہم لوگ انشاءاللہ العزیز بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ فہد اور شیخ عبدالباری اور شیخ عرشد حسین محمدی پرورام کے ابتداء ہاں سے انشاءاللہ کریں گے کہ یہ نشا ایک بیماری کی حیثیت رکھتا ہے بیماری ایسی ہے کہ جس کے بارے میں لوگ پریشان ہیں کہیں ریلیف کے لیے سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں تو کہیں پر اور بھی بہت ساری چیزیں خرچ کی جا رہی ہیں کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں صرف علاج کرنے کی چکر میں تو آئیے ہم بات پیپتدہ کرتے ہیں شیخ سے سیدھا پوچھتے ہیں شیخ نشا کے بارے میں آپ کیا رہے ہیں نشا قل ما خامر الاقل ہر وہ چیز جو اقل کو حاوی ہو جائے اقل کو اڈھاپ لے اور نشا میں ہوتا یہی ہے کہ وہ تمام چیزیں جن سے نشا کی جاتی ہیں نشا کے لئے استعمال کی جاتی ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ اقل وہ خو بیٹھتا ہے اس کے لئے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نشا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو مطلب اس کے عقل پر بھاری ہو جائے اس پر حاوی ہو جائے اس کو کچھ سمجھ منائی میں کیا کر رہا ہوں اسی وجہ سے عربی میں جو نا الخمر جو شراب کو کہتے ہیں تو یہ خمر بھی جو ہے خیمار سے ہے اس طرح خیمار ڈپٹا سے سر ڈھکا جاتا ہے اور انہیں ڈھکتی ہیں تو وہی معاملہ یہاں پہ بھی ہے جو خمر جو ہے اقل کو دھاپ لیتی ہے اور اس میں کچھ فرق وغیرہ بتا سکتے ہیں مسکر اور خمر میں کیا فرق ہو سکتا ہے اس میں نا خمر اور مسکر عربی میں دو الفاظ ہے بلکہ ایک ہی حدیث میں یہ الفاظ آئیں کہ جو ہر خمر ہے اس کو مسکر کہیں گے خمر دراصل یہ لفظ شراب کے لئے آتا ہے شراب کے لئے اگر لفظ آیا ہے تو حدیث میں بیان یہ کیا گیا ہے کہ جس چیز سے بھی نشا ہوگا وہ اسی کے حکم میں ہوگا یعنی مسکر جو ہے ہر چیز مسکر ہو سکتی ہے چاہے وہ شراب ہو چاہے کوئی اور دوسرا ذریعہ ہو جس سے نشا کیا جاتا ہے وہ مسکر ہو سکتی ہے لیکن خمر جو ہے وہ شراب کے ساتھ خاص ہے یعنی ہر خمر جو ہے دونوں کا مطلب نشا ہی ہے لیکن خمر یہ عمومی طور پر کتاب و سنن میں شراب کے ساتھ خاص ہے لیکن مسکر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ نشا چاہے آدمی سون کر کے کرے چاہے آدمی پی کر کے کرے یا اس کا کسی بھی طرح کا یا انجیکشن لے کر کے کرے جس طرح کا بھی وہ نشا کرتا ہے وہ مسکر میں داخل ہے یعنی نشا ہونے میں دونوں برابر ہیں کہ دونوں نشا کے لیے استعمال ہوتی ہیں دونوں میں نشا ہوتا ہے لیکن دوسرے لحاظ سے یہ فرق ہے اس کو عموم خصوص میں منوج کا فرق عموم خصوص میں عموم خصوص منوج کا ہے کہ ہر چیز جو ہے ہر خمر جو ہے مسکر ہے لیکن ہر مسکر خمر ایک تو یہ فرق ہو گیا دوسرے فرق جو شیخ نے بتایا کہ جو ہے خمر جو ہے وہ عام طور پر پینے والی چیزوں کے ساتھ خاص ہوتی ہے یعنی پی کر نشا کیا جاتا ہے اور مسکر میں ایسا ضرور نہیں ہے مطلب مسکر کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو آدمی خان کر کھا کر کوئی انجکشن کے ذریعے جو نشا لیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں ساری چیزیں مسکر ہیں تو یہ ہمارے درمیان میں فرق واضح ہے اور سزا وغیرہ کے بارے میں یا حکم کے بارے میں مطلب کیا کہہ سکتے ہیں حکم تو واضح ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے حدیث ہے کلو خمر مسکر وکلو مسکر حرام یعنی ہر طرح کا نشا چاہے کوئی بھی نشا ہو وہ حرام ہے حکم شریعت میں ایک ہی ہے اور ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں جیسے سگریٹ وغیرہ کا معاملہ ہے اور اس کے حکم میں یا حقہ وغیرہ ہے ہاں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے البتہ جتنی ایسی چیزیں ہیں جو عقل کو شعور کو زائل کر دیں اس میں دیکھیں جو نشے کی جو بات ہے نشے کی اس میں کیسا ہے نا کہ کچھ چیزوں میں نشا زیادہ کچھ میں کم تو ٹھیک ہے فقہہ کے ہی ہیں کچھ اختلاف ملتا ہے لیکن میں ارکال صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث ہے نا فقلیلہ حرام تو اس سے مطلب کلیر ہے کہ اگر نشا آور چیز ہے اس سے نشا ہو رہا ہے چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو پھر وہ حرام ہے آگے بات یہ ہو جاتی ہے مطلب آج ہم اگر کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا اگر ٹھیک ہے اور زیادہ نہیں پینا چاہیے تو وہ حرام ہو جائے گا تو ہم میں کہتا ہوں کہ جو انسان بہت زیادہ پینے کے عادی ہو گیا اس کو تو پھر تھوڑا بہت پینے میں اثر بھی نہیں پڑتا ہے جو چیز نافرمانی کی ہو گناہ کا ہو وہ چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو نافرمانی تو نافرمانی دیکھیں گناہ تو گناہ ہے گلت تو گلت نافرمانی تو نافرمانی مطلب اس میں تھوڑا زیادہ یہ نہیں دیکھا جاتا جہاں رب کی فرمانی نبی کی نافرمانی تو پھر وہ گناہ ہے وہ گلت ہو تو گلت ہے قرآنی آیت بھی اس طرح سے ہے وَلَا تُو صرفُ اِنَّهُ لَا يُوِهِ بُوِ الْمُصْرِفِينَ قرآن کی بہت ساری آیات جہاں ہیں ابھی ہم نے نشے کی بات ہے نشے میں جو سب سے زیادہ کنزیوم کی جاتی چیز ہے وہ شراب ہے شراب الکوحل جس کو کہہ سکتے ہیں تو اس میں شراب میں سب سے زیادہ شریعت اسلامی میں اس کو ام الخبائز کہا گیا ہے جو ہمارے فقہ مہدیسی نے ام الخبائز کہا گیا کی یہ چیز جو ہے تمام کی تمام برائیوں کی ایک طرح سے جڑ بن جاتی ہے اور قرآن مجید میں بھی خود اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما یرید الشیطان ایو قیبینکم العداوت والبغضہ فی الخمر والمیسر کہ یہ شیطان تو چاہتا ہے کہ اس خمر کے ذریعے شراب کے ذریعے نشہ کے ذریعے اور جوہ بازی کے ذریعے تمہارے بیچ میں دشمنی اور بغض ڈال دے تمہارے دن میں بغض اور دشمنی ڈال دے بہت سے دروازے کھوڑے اتنی بڑی چیز ہے اتنی بڑی چیز ہے تو ظاہر سے بات ہے یہ حرام نہیں دیکھئے نشہ چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو جو چیزیں نشے کے طور پر استعمال کی جا رہی ہیں نشہ کے لیے وہ حرام ہے یہ بات کلیر ہو گئی ہے جو ایک شبہ پائدہ کے آتا ہے کہ جو سکریڈ ہے تمہارکھو ہے بڑی ہے اس جیسی جو چیزیں ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ان کے استعمال سے نشہ نہیں ہوتا یا زیادہ نہیں ہوتا ہے دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی ہے نبی کی نا فرمانی ہے یہ گناہ کا کام ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ خبیص چیزیں ہیں مطلب صحت کے لیے بھی نقصان دے ہیں اس صحت کے بارے میں شیخ میں ایک پاپر جال دوں کہ اگر کوئی لیڈی اگر یہ پی رہی ہے اگر سکریڈ نوشی کر رہی ہے تو اس کے پیٹ میں اگر وہ پرگننسی ہے پیٹ میں اگر بچہ آنا ایک بات ہے مطلب عام انسان جب استعمال کرتا اس کو حلکہ فلکہ نشہ بھی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے لیکن اگر نشہ نابی ہونا تو یہ خبیص چیز ہے یہ گندی ہے یہ رب کی اور نبی کی نا فرمانی ہے اس کے ساتھ ساتھ اسراف ہے شیطانوں والا کام ہے اور اس میں میں آپ کو ایک بات میں بتاؤں کہ آپ دیکھو اگر کوئی باتھروم میں جا رہا ہے اگر میں اس کو ایک سیب دوں کہ وہاں بیٹھ کے کھاؤ کیا وہ کھا سکتا ہے کبھی نہیں کھا سکتا لیکن عام طور پر اس طرح کی چیزیں جو استعمال کی جاتی ہیں وہ باتھروم میں یعنی آدمی باتھروم بھی کر رہا ہے اور وہ چیز بھی چل رہی ہے مطلب اس کی فطرت میں خباست ہے اس کی فطرت میں خباست ہے آپ نے بہت اچھی بات کہی اس میں ایک دو بات کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ یہ طیبات کو پاک کرنے والے اور بری چیزوں کو حرام کرنے والے ہیں تو یہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ حقہ لوگ کہتے ہیں حقہ جو پیا جاتا ہے آج معاشرے میں آپ یقین نہیں مانیں گے بہت زیادہ عام ہے اور اس کو فلیور لوگ کہتے ہیں کہ فلیور کے ذریعے سوتا لیکن ہے تو دھوا نا انسان کے جسم کو نقصان پہنچا اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَلَا تُلْقُو بِعِدِيكُ مِلَتْ تَحْلُقَ تم اپنے آپ کو نافرمانی کر رہے ہو اور خود آپ دیکھیں گے نا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ میں آپ کو یہ کہو کہ بھئی میں نے ایک بڑا گڑا بنایا اور اس کے اندر خوب آگ جلائی اور آپ سے میں کہو بھئی کود جاؤ اس کے اندر آپ کود ہو گئے ہیں نہیں کود ہو گئے آپ لیکن اس کے باوجود یہ حرام چیزیں استعمال کرنے والے آپ سگریٹ لے لیجئے سگریٹ کا پیکٹ جب آپ پکڑو گے نا یا تمباگو کا جو پیکٹ آتا ہے وہ جب آپ پکڑو گے تو اس کے اوپر اتنا خطرناک ایک فوٹو بنا ہوا ہوتا ہے کیمیج بنا ہوا ہوتا ہے جو کینسر کی طرف دکھاتا ہے اور اس پر لکھا ہوا آتا ہے کہ سموکنگ انجیریس یار ہیلتھ کہ سموکنگ تمہاری ہیلتھ کو خراب کرے گی تو وہ آدمی جو آگ میں نہیں کودے گا وہ اس کو کھائے گا جبکہ معلوم ہے کہ یہ سہرک کو خراب کرنے والا ہے اس کی حالت یہ ہے کہ یہ سلو پویزن کی طرح کام کرنے والا ہے مطلب ایک زہر ہے کہ انسان کی جسم کو دھیرے دھیرے کھوکلا کر رہا ہے اس کو ہم لوگ سمجھ نہیں پا ایک آیت کا ذکر آیا اس کا ترجمہ شاید ناظرین نہ سمجھ پا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو یعنی خود ایسا کام مت کرو کہ جس کے کرنے کے بعد تم ہلاک ہو جاؤ برباد ہو جاؤ تمہاری لئے گھاٹے کا سامان ایک بنیادی آیت ہے یہ بہت ساری چیزوں میں لاغو ہو جائے گی اور بیوڑی سگریٹ کے معاملے میں بھی لاغو ہو گی کیونکہ بیوڑی سگریٹ کا جو نقصان ہے وہ اگر ہم نہ بیٹھ ہوتے چلے مان لیجئے ایک اسلامی سکولر کے طور پر لوگ ہمیں سن رہے ہوں گے لیکن اگر کوئی ڈاکٹر بھی یہاں بیٹھا ہوتا تو وہ بھی اس کا نقصان ہی بتاتا وہ بھی اس کا فائدہ نہیں بتاتا اور ایک حدیث بھی ہے ایک بات پوری کر لیتا ایک حدیث بھی ہے پھر اس کے بارے میں حدیث ہے لا ضرارہ ولا ضرار نہ تو خود نقصان اٹھاؤ نہ نقصان پہنچاؤ اور اس حدیث میں جو سگریٹ ہے یہ حدیث پوری اس پر منتبق ہوتی ہے کیونکہ سگریٹ پیلے والا یا بیڑی تمباکوں کا نوش کرنے والا وہ انسان خود بھی نقصان اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچا ہے اس میں شیخ اس میں دو چیزیں اگر آدمی گھر میں سگریٹ پیتا ہے اور اس کا دھوہ اگر گھر میں وہ پھوکتا ہے تو وہ دھوہ جا کر جو چھترنجیوں پر اور جو چیزوں پر بیٹھتے ہیں اور جب بچے اس پر چلتے ہیں ہاتھ رکھتے ہیں اور اسی ہاتھ کو موں میں ڈالتے ہیں تو وہ بھی بچوں کے لئے نقصان دے ہیں اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اس میں نشا نہیں بھی ہے تو یہ تو تیہ ہے کہ وہ خبیص چیز ہے گندی اور خبیص چیزوں کو بھی شریعت میں حرام کیا گیا بل اتفاق اس میں جو آپ نے مثال دی نا کہ اس پہ لکھا ہوتا ہے دیکھیں لکھا تو ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ تصویری بھی بنی ہوتی تاکہ جن کو پڑھنا نہ آئے نا وہ بھی سمجھ جائیں اور اس میں کیسا ہے نا کہ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی انسان کچھ جب بیچتا ہے یا اس کا ایڈ دیتا نا تو بڑھا چڑھا کے عام طور پر آپ ٹی بی میں دیکھیں ایڈ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے منٹوز کی گولی کھاؤ دیماغ کی بتی جلاؤ ایسا ہوتا ہے کیا ہر شخص بڑھا کے پیش کرتا ہے مطلب یہ بیچنے والا خود لکھ کر دے رہا ہے تصویر بھی دے رہا ہے اس کے باوجود بھی دنیا اس کے پیچھے پڑی ہے اس کے باوجود مطلب یہ افسوس کی بات ہے یہ تو سچا ہے مطلب آپ ٹی بی دیکھیں جتنے لوگ بھی ایڈ دیتے ہیں عام طور پر بڑھا چھڑھا کر پیش کرتے ہیں سچائی نہیں بیان کرتے ہیں یعنی وہ اس اگر نشا کے نظریہ سے بھی اگر وہ نہ کہنا حرام اس کو تو کم سے کم یہ سوچو آدمی کہ یہ ہیلتھ کے لیے خراب ہے اپنے آپ کو ہلا کرنا ہے برباد کرنا ہے خبائف میں سے ہے اس اعتبار سے اس کو حرام بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس میں میں نے دو بات ایڈ کروں گا ایک تو یہ دیکھیں جب وہ مطلب چیزیں پیش کرتے ہیں نا لوگ اس کا گرچہ وہ پیکٹ بھائی ہوتا ہے نام دوسرا لے کر کے آتے ہیں مطلب اس کو فروغ دیتے ہیں لوگ اس کا سماج مطلب اتنا طرز استعمال کرنے کی اس طریقے سے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں ایک تو مان لیجی ایک اچھی چیز ہوتی ہے اس کو انسان اچھے سے کوئی بھی آئیس اس کے سامنے کھا سکتا ہے لیکن جب یہ جو کوئی بیڑی سگریٹ پیتا ہے کوئی انسان اگر کوئی نیک شخص دیندار شخص جائے تو اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے اگر کوئی باپ گزرے گا اس کو چھپانے کی کوشش کرے گا اور اس کا خاتمہ دیکھیں کس طرح سے ہوتا ہے اس کو پیر سے مسل دیا جاتا ہے اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی جس کو پاک چیز کہہ سکتے ہیں جو اللہ کا پاک رزق ہوتا ہے کیا اللہ کے پاک رزق وہ کبھی کوئی پیر سے مسل سکتا ہے اس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے دنیا میں جو دیکھا جا رہا ہے اسی سے پتہ لگ رہا ہے کہ کتنی خبیش چیز ہیں اور وہ نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے جیسے کہ عبدالباری بھائی نے بتایا تو اسی کی طرف دلالت کرتی ہے آپ سے پوچھا گیا انیل برری والاسم جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ نے اسم کی تعریف کیا کی کہ وہ چیز پہلے تو دل کو نہ پسندیدہ ہو دل میں کھٹکے اور دوسرا یہ کہ دیکھنے والا کیا سوچے گا تو نوجوان جو کالیجز میں سگریٹ پینے والے مجھے بتائیے کہ کوئی ایسا ہے ہمت والا کہ اپنے والد کے سامنے سگریٹ پی لے یا اپنے رشتہ ہوتے ہیں اندر سے جو آواز آتی ہوئی ہے کہ مطلب یہ گناہ کا کام ہے خاموصی سے کر رہا ہے اور لوگ ڈرتے ہیں کہ اس پر لوگ مطلب ہو جائے ہیں اسٹارٹنگ میں بھی کہا تھا کہ یہ سلو پوزن کے طرح کام کر رہا ہے آیت میں بھی بہت صاف لفظوں میں اللہ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ تم اپنے آپ کو قتل مت کروں تو یہ بہت واضح انداز میں بہت سارے ایسے کیسے ہیں کہ وہ دھیرے دھیرے اسی کے ذریعے وہ تباہ ہوئے ان کی زندگی ختم ہو گئے کتنے اشیاء ہیں کن کن چیزوں کے ذریعے سے استعمال کیا جاتا ہے اگر اس کو کچھ بتائیں ہمارے سماج میں کیسا ہے اگر بہت لوگ کٹیگریز میں دیکھیں گے لوگ چرس گانجا بھانگ اور افیم اس طرح کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں شراب ہے شاید میں سج کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ تقریبا جو ڈرگز پائے جاتے ہیں وہ چودہ ہزار چھ سو اسی یا اس کے آس پاس آگے پیچھے ہو سکتا ہے اتنے قسم کے پندرہ ہزار کے قریب کے نشے پائے جاتے ہیں اس میں اضافہ بھی ہوتے رہتا ہے ترہ ترہ کے اور اس سے بھی زیادہ ہے یہ اس میں ایک چیز ہے کہ اتنے بڑی تعداد میں اتنے بڑے پیمانے پر جو اضافہ ہو رہا ہے ترہ ترہ کی چیزیں یہ کیوں آ رہی ہیں مطلب لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں لوگ طلب کر رہے ہیں ضرورت ہے تو یہ چیزیں آ رہی ہیں جو چیزیں جتنا ڈیمانڈ ہوگی اتنے سپلائی ہوگی یہ تو آپ جانتے ہیں اصل میں چھوٹے بھی بہت لوگ اگر اس کو استعمال کر رہے ہیں تو لوگ اور بڑھا کر کے کیونکہ اس کے پیچھے اور بھی بہت سارے مقاسیت کو حل کیے جاتے ہیں لوگوں کے نشاہ میں اگر آپ دیکھیں تو چھوٹے لوگوں کے لئے یعنی وہ لوگ نشاہ بتاتا ہو آپ کو تحجب ہوگا کہ وائٹنر جو آتا ہے جس سے ہم لوگ مٹھاتے ہیں لکھنے کے ٹائم پر گلتی ہونے پر وائٹنر سے جو مٹھایا تھا وہ وائٹنر لے کے لوگ نشاہ کرتے ہیں وائٹنر کو کپڑے میں ڈال کر کے اس کو سونگتے ہیں اور اس سے نشاہ ہوتا ہے یقیناً نشاہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں بہت سارے لوگوں کا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کچھ خانسی کی دوہ آتے ہیں سیرپ لوگ پی لیتے ہیں بہت زیادہ پیتے ہیں تاکہ اس سے نشاہ یہ اس طرح کی لوگ کر رہے ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہے پیسہ نہیں ہے تو وہ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں ان کے تعداد بہت زیادہ ہے ان کو بہت بہت اس میں بہت سارے ریزنس ہو سکتے ہیں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں تو بہت بڑی وجہ جو میں بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارا موویز کا جو کلچر ہے یہ فلموں کا جو کلچر ہے اس نے اتنا اس کو نورمل کر دیا اور نورمل کرنے کے بعد اس کو اچھے کلاسیفائی کر کے پیش کیا ہے کہ دیکھو کتنی اچھی چیزیں کوئی بھی فلم ہونا آج کے دور کی میں بات کرنا ہوں تو اس میں ایٹیٹوڈ دکھانا ہو ایٹیٹوڈ درشانہ ہو اور ہیرو پنتی دکھانی ہو تو یا تو اس کے ہاتھ میں بوٹل ہو یا سگریٹ ہو سگار ہو تو اس سے لگتا ہے کہ یہ بندہ بڑا ایٹیٹوڈ والا ہے اور سمال والے لوگ اس کو فیشن سمجھ کر کے اس کو اپناتے ہیں اور اسے کہ یہ نا فلم اصل جو ہوتے ہیں فلم یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فلموں کا کچھ اثر نہیں ہوتا انٹرٹینمنٹ کے لیے بس بلکہ فلموں کا اثر ہوتا ہے اگر کسی نے فلمیں دیکھی ہوں گی تو وہ خود محسوس کرے گا کہ فلم دیکھ کے وہ نکلتا ہے دو گھنٹے کے بعد جو نکلتا ہے تو وہ اس کے اثر کو محسوس کرتا ہے اگر کوئی ایکشن مووی دیکھے ہوگی تو اس کو لگتا ہو کہ کسی کو فور پھار دوں میں اڑ جاؤں میں کچھ جو ایسا کروں یہ مطلب اس کے فروش کا بہت بڑا ذریعہ ہے فلمی کلچر جو ہے فلم کا جو کلچر ہے اس نے اتنا زیادہ گلوریفائی اس کو کر دیا اتنا خوبصورت بنا کے پیش کر دیا کہ لوگوں کو نہیں سمجھ مارا کہ اس کا کیا نقصان ہے حالانکہ نقصان اتنا بھائی دیکھیں اس میں شیخ کیسا ہے نا دیکھیں آپ مطلب واقعی یہ چیز اتنی عام ہو گئی نا کہ انسان اس کو گناہ نہیں سمجھتا اس کو غلط نہیں سمجھتا ہے حالانکہ اس کے خطرات میں بول رہا ہوں آپ کو بہت سے بڑے بڑے علماء اس میں کلویس ہیں مطلب میں نورمل کی بات کر رہا ہوں کہ اتنا عام ہو گیا دیکھیں کہ باپ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے سامنے پیتا ہے اسی پیتا نہیں ہے وہ خود اپنے بچے کو کہتا ہے کہ جا کے لے کر آئے سوچئے مطلب یہ چیز اتنی عام ہو گئی اتنی نورمل ہو گئی اس کو بچے کو پیتے ہوگا دیکھ لے تو اس کو مارے گا ڈاٹے گا اس کو تم یہ نہیں کر سکتے ہو لیکن مگانے کا ذریعہ لانے کا ذریعہ کیا ہے اسی بچے کو نہیں اگر اس کو بڑا عظیم سمجھا جاتا ہے اگر آپ ہمیں سامنے مار رہے ہیں تو چھوڑ کر کے بعد میں یوں جا کر پیے گا ایک شرابی ایک نسیڑی کی اجھا فلمی کلچر فلمی کلچر تو یقینا بہت بڑا اثر رکھتا ہے اور فلموں میں تو چلو ٹھیک ہے پھر بھی جب وہ شوڑ دکھا جاتا ہے اس میں نیچے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ سپورکنگ جو ہے ہیلتھ کے لیے خطرنات ہے لیکن آپ میں آگے بات کروں ویب سیریز کی آپ ویب سیریز اللہ اکبر اس میں تو مطلب ایسا ہو گیا ہے مطلب سگریڈ پینا شراب پینا گالی گلوچ کرنا جو لوگ دیکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں اتنا عام کر دیا ہے کہ مطلب اس کو ایک نوجوان نہ تو اس میں بچوں میں فرق رہا ہے نہ ہی بڑوں میں فرق رہا ہے اس میں لکھا جاتا ہے ایٹین پلس والے آرہے ہیں ہاں مطلب آپ کو بول دیا کہ بس دیکھنے والے یہی دیکھو کہ ضروری تو نہیں ہے نہ ہر کوئی دیکھے گا اب اس میں یہی مطلب وہاں سے سینسر بورڈ کو ہے ہٹا لیا گیا وہاں سے کوئی سینسر نہیں کر رہے اچھے میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سماج کا ہر طب کا چاہے نوجوانوں کا ہو بزرگوں کا ہو خواتین کا ہو بچوں کا ہو سماج کا ہر طب کا اس کے مملاقہ ہوئی میں نے کتنی خواتین کو دیکھا وہ بھی سگریٹ پیتی کتنی خواتین بچوں کا منجن بھی آتا ہے میں نے دیکھا ہے لوگ منجن کرتے ہیں اور وہ منجن بھی اس سے بھی ایک عجیب نشاہ ہوتا ہے حالان کی اس میں کیسا ہے دیکھتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے بیان فرمایا کہ ہر برائی کی یہ جڑ ہے یہ کنجی ہے کنجی مطلب آدمی جب نشاہ کرتا ہے تو اس نشاہ کی وجہ سے بے شمار برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے نشاہ کیا گالی گلول نشاہ کیا کسی کا قتل بھی کر سکتا ہے جھگڑا بھی کر سکتا ہے چوری بھی کر سکتا ہے اس کے مطلب کی ایک وجہ آپ یہ سمجھیں اب نقصان پر ہم اس پر بات کرتے ہیں تو دیتے ہیں کتنے مطلب کرائیم کا ریٹ بڑھ جاتے ہیں اس سے وہ بہت جاتا ہے حاصل میں آپ نے جو کہا مفتاحن لی شر اس میں ایک بات میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ یقینا مفتاحن لی شر اس وجہ سے بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو آدمی لوگوں میں اور خلے عام نہیں کر سکتا اور وہ ہمت نہیں کرتا ہوش و حواز میں کرنے کی لیکن جب وہ نشاہ اور چیزوں کو استعمال کرتا ہے چونکہ اقل مر گئی ہے تو آپ تو کچھ بھی کر سکتا ہے یعنی وہ کام جو لوگوں کے سامنے کرنے سے شرمات مطلب تیسہ رہا کہ انسان کو انسان رہنے کے لیے اقل اس کی صحیح ہونا بہت ضروری ہے اب اس میں جب اقل جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں اس میں مزید کیا وجہ ہو سکتے ہیں اس پہ آ رہا ہوں میں اس سے پہلے آپ دیکھئے کہ کوئی بھی شرابی یا کوئی اس طرح کی نشاہ کرنے والے انسان آپ دیکھو کہاں پڑے رہتے ہیں وہ پینے کے بعد گٹر کے پاس پڑے ہیں یہاں تک کہ دیکھا ہے ہم نے کہ کتے ان کے مو پر پشاپ کر کے جاتے ہیں یہ حالت بن لی مطلب زلت ہی زلت کی اصل میں یہ نشاہ دیکھیں کہ انسان کی جو اپنی پرسنالٹی اور شخصیت ہوتی ہے وہ تو تباہ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ نہ وہ گھر والوں کی نگاہ میں بی بی بچوں کی نگاہ میں سماج کی نگاہ میں نہ وہ ہر ایک کی نگاہ میں بلکہ اللہ کی نگاہ میں بھی گر جاتا ہے تو یہ بہت بہت بڑا نقصان ہے بہت بڑا لوس ہے کہ انسان کی اپنی ہمارے مہدنسی وہ گھزر ہیں ہمارے اسلاف گھزر ہیں اسلاف میں سے بعض لوگ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر میری انگلی شراب میں چلی جائے تو میں نہیں چاہوں گا کہ وہ انگلی واپس آئے یعنی وہ وہیں ٹوٹ کے کہیں کٹ کے ختم ہو جائے اور بعض اسلاف کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں زینہ کاری کر لوں یہ میری لئے صحیح رہے گا لیکن میں شراب پیلو یہ بھی صحیح نہیں رہے گا بنو اسرائیل کا تعلق ہے تو اس کو آفر دیا گیا یا تو تم زینہ کرو یا بچے کو قتل کرو یا شراب پیلو تو اس بندے نے شراب کو خلقہ سمجھا کہ زینہ یا بچے کو قتل کرنے سے بہتر ایک گھوٹ شراب مال لو تو اس نے شراب پی لیا تو بچے کو بھی قتل کر دیا زینہ بھی کر لیا امول خبائز فور ہے ریزن یہ کسی وجہ سے امول خبائز جب عقل اس کی ختم ہو گئی نا تو پھر وعزاد ہے وہ اب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور قرآن نے بھی تو خود اس کے نقصانات ذکر کیے یعنی یہ چار بڑے اللہ تعالی نے ذکر کیے کہ یہ چار بڑے چیزوں سے یہ شراب اور یہ نشاور چیزیں چار چیزوں میں داخل ہوتی ہے یعنی آپس میں دشمنی ایک آدمی دیکھو شراب پی رہا ہے گھر میں جھگڑے کر رہا ہے بیوی کو مار رہا ہے پڑوسی سے جھگڑا اس سے جھگڑا اس سے جھگڑا لوگ پریشان ہی ہیں یعنی نشا کرنے والوں سے لوگ اور خود بازو اللہ پریشان دے گا آدمی سگریٹ پی رہا ہے نشا کرنے کی وجہ سے جو زندگی کا سکون ہوتا ہے جو گھر کا سکون دیکھیں سکون یہ بہت بڑی دولت ہے مطلب جو دولت مال و دولت جو ہوتا نا اس سے کہیں زیادہ اہم زندگی کا سکون ہے تو اس نشے کی وجہ سے زندگی کا سکون اور گھر کا سکون یہ کارت ہو جاتا ہے مطلب اپنے آپ کو تو برباد کر رہا ہے گھر والوں کو رشتہ داروں کو سماج کو بھی لے کے ڈوب جاتا ہے میں اور بھی ایڈ کروں اس میں نقصان میں نا مطلب انسان کو اسی نشے کی وجہ سے کینسر ہو جاتا ہے جب کینسر ہو جاتا ہے کتنا بڑا نقصان ہے کہ میں گورنمنٹ کے اعتبار ساکر بتاؤں کہ مطلب کئی کروڑ روپیہ خرچ کیا جاتا ہے صرف کینسر کے علاج کے لئے انڈیا میں مطلب کئی کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے پر منت مطلب یہ حالت ہو گئی ہے اسی نا شیخ کی وجہ سے ریگورڈ کے حساب تین پوائنٹ تین ملین موتے ہیں ہر بار تین پوائنٹ تین ملین موتے ہیں ملینز میں موتے ہوتی ہیں ملینز اور ملینز میں اسی لوگوں نے لکھا ٹائمس آف انڈیا کی خبر میں دیکھ رہا تھا اس میں لکھا تھا کہ نو ہزار روز آنا موتے ہوتی ہیں نو ہزار سے زیادہ موتے ہوتی ہیں روز آنا مرتے ہیں روز آنا مرتے ہیں اس میں سے ہر تیسرا روڈ ایکسیڈنٹ اسی نشے کی وجہ سے 33% تناسب نکالا گیا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہر تیسرا روڈ ایکسیڈنٹ وہ اس نشے کی وجہ سے اس میں دیکھے شیخ ایک بات کیا ہے اللہ رب العالمین جو انسان کو عقل دیئے اسی کی وجہ سے وہ جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے جب یہ عقل نہیں رہ گی تو اس میں اور حیوان میں کوئی جانور میں کوئی فرق نہیں رہ گیا تو یہ خبیص ہونا تو ظاہر سی بات ہے تو یہ عقل کو مار دیتی ہے عقل کے توازن کو بگاڑ دیتی ہے آفیس کی وجہ سے اس کے اندر کنسنٹریشن ایک چیز ہوتی ہے توجہ ایک چیز پر توجہ قائم کرنا اپنے کاروبار ہے اس کا بیزنس ہے اس کا کیریئر ہے اس کی ایجوکیشن ہے اس پر وہ توجہ بلکل اس کی ہڑ جاتی ہے کنسنٹریشن کم ہوتا ہے یہاں تک کہ نگاہ کی بیماریاں بھی جو آنکھ کی بیماریاں بھی جنم رہتی ہے پھر آپ نے جیسے کی کینسر کی بات کے وہ بھی جنم لیتی ہے اور اسی طرح چیزٹ کی بیماریاں بھی جنم لیتی ہے آنکھوں پر کتنا اثر پڑتا ہے کہ مطلب انسان کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے اور ہیرنگ کی کمزوری ہو جاتی ہے مطلب انتہائی درجہ کی مطلب شک اس میں نقصان جاتی ہے شک یہ حد تو تب ہو جاتی ہے یہ تو چلیے اگر کوئی بندہ شروع میں یہ سب کنزیوم کر رہا ہے تو اس کا اتنا بڑا نقصان نہیں سب سے بڑی حد تو جب ہوتی ہے جب اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے جب اس کے اندر اس کی عادت پڑ جاتی ہے جب اس کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر مان لیجے بس وہ موت کے موہ میں چلا گیا کیونکہ پھر وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے گا اور اگر زندہ بھی رہا ایڈکشن کے بعد تو وہ زندہ لاش رہے گا وہ زندہ نہیں رہے گا پھر وہ سماج کو کچھ فائز نہیں اس کو بلڈ پریشر کی بیماری ہو جاتی ہے اس طرح کی بیماری ہس ختم ہو جاتا ہے بے ہس آدمی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں دو چیزوں کو ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ شراب اور جوے کے تعلق سے پوچھا جا رہا ہے سوال کرتے ہیں جبکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اس میں آپ گوھر کریں گے تو شراب ایک ایسی چیز ہے جو انتہا بے ہیسی پیدا کرتا ہے انتہا حد درجے کی بے ہیسی آپ ایک بار نشے میں آ گئے آپ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی پروانی ہے آپ کا بھائی زندہ ہے مر رہا ہے کون جی رہا ہے کون نہیں جی رہا ہے کوئی بے ہیسی دوسری چیز اس میں جو ہے نا میسر جو جوے کے بارے میں کہا گیا یہ انسان کے ادھر خودغرضی پیدا کرتی ہے بس سارا مال میٹ لوٹ لو اور جب آپ یاد رکھئے معاشرے میں جب یہ دو چیزیں پیدا ہو جائے نا تو کافی ہے معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے تو یہ دو بہت ایک ایسی نا زندگی کی ترقی بھی رک جاتی ہے کیونکہ دیکھیں کوئی بھی انسان ہے نا تو کسی نہ کسی لیول پر وہ ذمہ دار ہوتا ہے اس کے کانتوں پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو خود اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے اور ذمہ داریوں سے بھی ہاتھ دھو لیتا ہے کیونکہ جب ان چیزوں میں جب وہ ملویس ہو جاتا ہے توازن کھو بیٹھتا ہے اور پھر اس کی جو اپنی ذمہ داریاں ہوتی کما حقہ ادا نہیں کر پاتا ہے تو اگر آدمی زندگی میں ترقی کرنا چاہتا ہے کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے ہاں مطلب ایمان کا اور دین کا لوش تو ہے ہی مطلب اتنا بڑا نقصان ہے کچھ حد نہیں مطلب نسی وغیرہ کی روایت میں ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب ایک انسان شراب پیتا ہو نشا کرتا ہو اور ایک انسان ایمان والا ہوتی ایمان اور نشا دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی یا تو اس کو نکلنا ہے تو اس کو نکلنا ہے وہ ہومن اور اس کے بعد یہ بھی روایت میں ہے کہ نا دوسری ایک روایت میں بھی اس طرح کی بات ہے مطلب دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی شراب اور ایمان مطلب ایمان اور شراب ہاں تو ایمان اور دین کے لحاظ سے تو نقصان ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے گر جاتا دیکھئے اس کے خطرناک ہونے کے لیے سب اتنا ہی کافی ہے کہ بندہ اللہ کی نگاہ سے گر گیا جو انسان اللہ کی نگاہ سے گر گیا پھر وہ ختم ہے میں آپ کو ایک بات بولوں میں ایک وقت ہے بتاتا ہوں ہمارے ہاں ایک بھائی تھے مطلب ملاقات تھی ان سے تو ایک مرتبہ میں نے ان سے ملاقات کی تو میں نے دیکھا کہ وہ بات نہیں کر پا رہے ہیں صحیح سے یعنی بات نہیں کر پا رہے ہیں جب وہ بات کر رہے ہیں تو اتنا ہی مو کھول رہے ہیں یعنی ہلکا سا مو کھول رہے ہیں اب مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا پرابلم تھی میں نے بات کیا سلام دعا کیا اور نکل گیا وہاں سے بعد میں جب لوگوں سے بات کیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ گھٹ کا تمباگو کھانے کے عادی تھے جس کی وجہ سے ان کا یہ حصہ پورا کا پورا جام ہو گیا اور مو بند ہو گیا اور ان کے ہاتھ میں مطلب ایسا ہو جاتا ہے نا کہ آدمی یہ چار انگلی اپنے مو میں نہیں ڈال سکتا ہے کتنا بڑا یہ کسنی خطرناک چیز ہے تو ابھی ہم سمجھ سکتے ہیں ریزنز کو کی اقلی طور پر وہ بندہ پریشان یعنی مینٹلی مینٹلی ڈیسیز اس کو ہوگی فیزیکل بھی ہو فیزیکل ڈیسیز بھی ہوگی اور پھر وہ مالی اس کا جو نقصان ہوگا یعنی اس کی جو ایکنومی کے پر آشر پڑے گا اس کے کیریئر پر آشر پڑے گا اگر اگر مالی مطلب کتنا پیسہ کھرچہ کرتی ہے صرف ایک بیماری جو اس نرشہ سے پائدہ ہوتی وہ کینسر مطلب کروڑوں روپے آپ پرڑے خرچ کر رہے ہیں کروڑوں روپے آپ پوری دنیا کے لحاظ سے آپ کو سوچیں پوری کنٹریز ملا کر کے آپ دیکھیں کروڑوں روپے آپ پرڑے خرچ کرتے ہیں صرف اس کے لئے دیکھیں نقصان کی بات ہوتی نا تو عامت روپے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو انسان اس کے استعمال کے لئے جو خرچ کرتا ہے نا تو یہ صرف نقصان ہو رہا مطلب ہی اس خبیص چیز کو وہ کھریدتا ہے اس کی پیچھے پیسہ بہاتا ہے یہ تو ہے یہ نقصان اس کے ساتھ ساتھ جب ان چیزوں کا وہ شکار ہوتا ہے نا تو آگے کچھ کر نہیں پاتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ جو اس پر خرچہ کر رہی ہے اس کے تدارک کے لئے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کے علاج کے لئے جو کوششیں ہو رہی ہیں تو کئی لحاظ سے یعنی مجموعی لحاظ سے اگر دیکھیں گے تو بہت بڑا لوز ہے مالی نقصان یہ بہت بڑا نقصان ہے اس کے پیچے حکومت اس کو بند کیوں نہیں کرتی حکومت اس کو بند کیوں نہیں کرتی یہ بہت بڑا مزدد ہے بہت سارے چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں کیا بہت صاف لفظ میں اگر کہا جائے تو بہت سارے کٹ ساتھے رہتے ہیں ان کو تو اس سے ایک بات بھی ہوتا ہے اس میں یہ بہت بڑی بات ٹیکس لگتا ہے بہت بڑا اصل میں سچ بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اپنی انڈین گورنمنٹ کے اگر میں بات کرتا ہوں تو اس تعلق سے کوئی ایسا صاف کلیر کانون ابھی تک نہیں بنایا یعنی اس کا جو روئی آنا بہت ڈھیلا ہے اس کو لے کر کے ایسا کوئی صاف کانون ابھی تک نہیں بنایا کہ شراب کا کیا حکم ہوگا مطلب کس طرح سے جیسے کوئی بھی جرم ہوتا ہے تو اس کو کٹیگری میں لے کر اس کی ہر شک پر بات کی جاتی ہر اینگل پر اسے بات تیجئے اس پر کانون بنتا اس پر کڑی کاروائی ہوتی ہے لیکن شراب کو ایسا ڈھیلا چھوڑ دیا گیا ایک تو بجائی ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے لوگ اس کے اتنے آدھی ہو چکے ہیں کہ ان کو چاہے جتنی مہنگی دے دو وہ پھر بھی لیں گے اس سے گورنمنٹ کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے یہاں تک کہ جی ڈی پی کا تقریباً دو پرسنٹ سے بھی زیادہ جی ڈی پی اس پر نیر بھر ہے اور لوگ ڈاؤن میں جب مہنگی ہوئی تھی تو اس وقت بھی آقڑا لنکھنا تھا کہ کتنے کروڑ اور کتنے عرب پروپی صرف شراب سے مطلب سب وقت میں ساری چیزیں بند تھی لیکن لوگ ڈاؤن میں شراب کی دکانیں ضرور کھولی تھی شراب کی دکانیں کچھ وقت تک ہاشی میں بند تھی نہیں دیکھیں ایسا نا وہ آپ نے جو ذکر کیا کڑا مطلب یہ نشہ آور جو چیزیں ہیں نا مطلب کتنے بڑے پیمانے پر استعمال کی جاتی ہیں اور ان کی تعداد کتنی زیادہ ہے تو ظاہر ہے ان کی ضرورت ہے ان کی خپت ہے اور گورنمنٹ کو اس سے فائدہ ہو ایسا نہیں کہ گورنمنٹ اگر بند کرنا چاہے تو بند نہیں کر سکتی ہے ایسا بھی اسٹیٹ ہے کہ وہاں بند ہے تو پورے دیش میں بند کیا جا سکتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہونا اس میں گورنمنٹ کا بہت بڑا فائدہ ہے بہت بڑا فائدہ ہے حالانکہ آپ دیکھیں ان ساری چیزوں سے اگر آپ مقتی چاہتے ہیں آزادی چاہتے ہیں تو کیسا ہے ان پر جو جڑ کی حیثیت جو چیزیں رکھتی ہیں نا ان پر آپ کو بین لگانا ہوگا کیسا ہے شریعت کا مجاز کیا اسلام کے مجاز کیا اسلام کے اندر جو چیزیں صدن لے ذریعہ کی حیثیت رکھتی ہیں نا ان کو اسلام نے ختم کیا ہے کیوں جب وہ ذریعہ نہیں رہے گا تو پھر وہ بیماری بھی نہیں رہے گی اور صاحبت بھائی دیکھیں ایسا ہے نا یہاں پر مشہور ہے گورنمنٹ کے جو کام ہوتے ہیں گورنمنٹ کے جو کرمچاری ہوتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایمانداری کا بہت بڑا ایشو ہے گورنمنٹ چاہے ایک قانون بنا دے کڑی سے کڑی سزا رکھ دے لیکن پھر بھی انہی کی ناک کے نیچے سے بلکہ انہی کے ہاتھوں سے ہو کر وہ مال گزرتا ہے ایسے آپ نے بہت سارے واقعہ سنے ہو گئے خود ہی وہ لوگ بھکواتے ہیں اپنی گاڑیوں بلکہ سرکاری گاڑیوں میں رکھ کر کے وہ سامان بھکوائے جاتا ہے تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے جو کرمچاری ہیں ان کا اندر ایمانداری ایمانداری پڑھے بات جیسے بیہار کی تھی بیہار اسٹیٹ میں بڑے زور سور سے یہ شراب بند ہوئی تھی اور سب لڑکوں نے عورتوں نے باقاعدہ اس کا بہت زیادہ پور جوش طریقے سے اے وہ کیا تھا استقبال کیا تھا کیونکہ وائلنس جو تھا ڈومیسٹک وائلنس اس کے ذریعے بہت ہو رہا تھا لیکن بیہار میں آج بھی شراب پی جا رہی ہے اگر بند ہے تو پھر شراب کیوں بک رہی ہے اور وہاں پر آ رہی ہے باقاعدہ ٹرک بھر بھر کے آ رہی ہے اب ایک لڑکا وائرل ہوا تھا وہ مشہور ہوا تھا تو وہی لڑکا یہی بیس بنا کر بولا کہ میرا باپ میری پڑھائی پر دھیان نہیں دیتا ہے وہ شراب پیتے ہیں اور پی کے ٹل رہتے ہیں اور تمہیں پڑھائی پر کوئی دھیان ان کا میرا نہیں ہے اگر شراب بند ہے تو اس کے باپ کے پاس شراب کہاں سے ہے ہماری حکومتیں یا ہمارے ذمہ داران بڑی بڑی باتیں کر لینا ان باتوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جب تک اس پر مکمل پابندی نہیں لگائی جائے گی آپ مجرم کو سزا تو دے سکتے ہیں لیکن آپ جرم کو نہیں ختم کر سکتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے جیسے گجرات ہے گجرات میں بھی بینڈے شراب لیکن وہاں پر تھوڑا سختی ہے دوسرے شہروں کے مقابلے میں جیسے بیہار کا انہوں نے ذکر کیا تو بیہار کی مقابلے میں وہاں پر زیادہ سختی ہے جو ہم تو وہی آکڑے دیکھیں گے جو گورنمنٹ دکھاتی ہے یا جو نیوز چینلز کے ذریعے سے یا دیگر ریپورٹوں سے ہمارے پاس پہنچتے ہیں تو اگر مکمل روکنا چاہے گورنمنٹ تو یقیناً روک سکتے ہیں انسان کو مخلص ہونا چاہیے سرکار مخلص ہونا چاہیے نہیں اس کو سیریس لینا ہے اس کو سیریس جب تک نہیں لیں گے کچھ نہیں ہونے والا ہم یہ سوچیں کہ نہیں اس کے راستے سے فائدے ہو رہے ہیں سیریس کیوں لیں گے شیخ جب ان کو کروڑوں کا فائدہ ہوتا ہے آپ نہیں سمجھ رہے ہیں ہر کو کروڑوں کا فائدہ ہوتا ہے مطلب جی ڈی پی کا بہت پڑا ہے ایک عام انسان اس کے نقصانات کو سمجھ سکتا ہے کہ اس کے اندر ایک نقصان نہیں کئی ایک نقصانات ہیں اور ایسے ایسے خطرناک نقصان یہ آدمی سوچ لے تعلیمی نقصان جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے وہ تباہ ہے آپ کالیجز کے لڑکوں کو دیکھ لو شاہفات بھئی آپ کالیجز کے لڑکوں کو دیکھ لو وہ مطلب آپ کو ایسا لگے گا نا کہ ایک کلاس میں اگر پچاس لڑکے ہیں نا تو اس میں سے میں سمجھتا ہوں پیتالیس پیتے ہوں گے سی گریڈ کالیجز کو چھوڑ دیجی آپ نائن تیند کے بچے اس میں مقتلع ہے سہت کا نقصان ہے وہ آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے انتشار کا شکار ہوتا ہے پھر یک سوئی کے ساتھ وہ پڑھائی نہیں کر سکتا اچھا دیکھیں جو نوجوان اس کا شکار ہوتا ہے نا تو ایسا نہیں کہ اس کی صحت کا سیب نقصان ہے یا پھر وہ انتشار ذہن کی وجہ سے وہ کچھ ترقی نہیں کر پا رہا پڑھائی نہیں اسی بھی یہی نہیں بلکہ اس نوجوان کے ترقی نہ کر پانے کی وجہ سے دیش ترقی نہیں کر پائے گا کیونکہ یہی نوجوان آکے چل کے ذمہ دار ہوں گے تو یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے ایک بات ہوتی ہے ایڈکشن کی جو بات میں کر رہا تھا ایڈکشن اس میں سب سے بری چیز ہے اور یہ چیز ہی ایسی ہے کہ اگر کسی نے اس کو ہاتھ لگا لیا اگر وہ ہوتو تک لیا ہے تو وہ ضرور پیے گا اور وہ ایسا پیے گا کہ اس کی ترقی ہوتی جائے گا اور جب اس چیز کا ایڈکٹ ہو جائے گا ایڈکشن ہو جائے گا چاہے وہ بیڈی سگریٹ ہو یا شراب ہو یا اور کوئی سا بھی نشا ہو وہ ایڈکشن اس کو ہونا ہی ہے تو جب یہ ہو جاتا ہے تو اس کے بغیر اس کی زندگی پھر نہیں چلتی ہے اس کو لگتا ہے کہ اس کے بغیر میں کچھ کر ہی نہیں پاؤں گا یہاں تک کہ اگر اس کی زندگی میں حادثات ہو رہے ہوں بہت سارے ایکسیڈنٹ اس کے دنے میں کوئی مر گیا ہو چاہے یا اس کے گھر میں کوئی مارا ہو یا پھر کوئی دوسرا لوس اس کا ہوگی اس کے بزنس کا اس کے پڑھائی کا اگر اس کو وہ چیز نہیں ملی ہے وہ نشا اس کو نہیں ملا تو اس کے بارے میں نہیں سوچے گا وہ پہلے نشا لے گا نشا لے گا اس کے بعد سوچے گا کہ کیا ہوا ہے اتنے دارے ایڈیٹ ہو جاتے ہیں ایک مسئلہ اور بھی ہے اس کا ایڈکشن کا ایک مسئلہ اور بھی ہے اگر آپ وہ نہیں لوگے تو جسم پر ایسے اثرات آئیں گے انسان کپ کپ آنے لگے گا اس کی آنکھ لال پیلی ہو جائے گا اس کی آنکھوں سے آسو آنے لگے گا جسم میں ترہ ترہ کی الگ تبدیلی آنے لگتی ہیں وہی وجہ ہے نا وہی وجہ ہے نا کہ آدمی اپنے میں آپ کو بولوں نا اپنے رہنے والے گھر میں جب آدمی کو نشا نہیں ملتا یا پیسہ نہیں ہوتا ہے تو اس میں نقصان میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آدمی چوری کرتا ہے بچوں کی کتابوں ہم نے دیکھا ہے بچوں کی کتابوں تک کو بیشتا ہے ایسے لوگ بہت سارے ہیں یعنی گھر میں چار لوگ رہنے والے مطلب وہ گھرے لو اعتبار سے ایسے نہیں تھے کہ ان کو پیسوں کی کمی ہو لیکن جو اس کی جو پوکٹ منی تھی وہ اتنی کافی نہیں پڑتی تھی کہ وہ بڑا ڈریکس کھڑتی کیونکہ وہ درجہ بھدرجہ اتنا آگے پہنچ چکا تھا بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑھ لیتی تو اس میں وہ اپنے گھرے لو پیسوں کو چڑھانے لگا یہاں تک کہ جو اس کے قیمتی چیزیں اس کی تھی گھر والوں نے دلائی تھی ان کو بیچنے لگا ان کو بیچ کر کے ضرورت پوری کرنے لگا اب شیک اب یہ بات آئی ہے چوری کی تو یہاں تک کہ اگر اس کو کسی کو قتل کرنے کی ضرورت بھی پڑھ جائے مارنے کی ضرورت بھی پڑھ جائے تو وہ بیمار دے گا اخبارات میں ایسی بات وہ تو شیک دیکھیں کلیر ہے نا ہر بیماری کی یہ جڑ ہے ہر برائی کی جڑ ہے تو آدمی اس کا استعمال کرے گا تو اس سے سب کچھ ممکن ہے وہ کچھ سب کچھ اور کر بھی رہا ہے تو یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فون کر کے شکایت یہی کرتے ہیں کہ ہمارا آدمی یا ہمارا شوہر سراب پیتا ہے مارتا ہے گالی دیتا ہے ہر وقت ہم کیا کریں رہیں کنہ رہیں مطلب گھر کا سکون گارت ہو گیا جو لوگ پیتے وہ سمجھتے کہ اس سے نقصان نہیں ہے میں ایک آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ ہکہ پینے والا یعنی لڑکا تھا ہکہ کا عادی تھا وہ اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے دوست لوگ کے ساتھ کہیں ادھر کہیں ادھر وہ پینے لگ گیا اب وہ پی پی کے اس کا پھیپڑا جو اندر کے ہوتے ہیں وہ کمزور ہو گیا وہ کمزور ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا ایک مرتبہ کھیل رہے تھے کرکیڈیا فوڈبال تو وہ بال آ کر کے یہاں لگ گیا اور جو لگا ہے وہ تو وہ سراخ ہو گیا یعنی اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ سراخ ہو گیا ڈاکٹر کے پاس جب اسے ایڈمیٹ کروایا گیا ڈاکٹر نے کہا کہ بہت کم چانسے سے کہ وہ بچ جائے کتنا بڑا نقصان ہے دنیاوی لحاظ سے تو نقصانات ہیں اس کے ساتھ ساتھ اخروی لحاظ سے بھی بڑا نقصان ہے بھائیو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے نبی کی نافرمانی حرام کام کر رہا ہے اور اس حرام کام کے ذریعے جو بے شمار جو گناہ کے کام کر رہا ہے نافرمانی تو ظاہر اس کا عذاب اس کو ملے گا عزیز بھی اللہ کہیں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی سراب پیتا ہے دنیا میں تو قیامت کے دن اس کو جہنمیوں کو پیپ پلایا جائے گا اور پوچھا گیا کیا ہے ان کا خون اور ان کی پیپ مطلب وہ پیپ کے بارے میں ذکر ہوا اور اس کے ساتھ میں جہنمیوں کو پسینے کا ذکر ہوا پسینہ اور پیپ خصوصی عذاب ہے مطلب اس کے ذریعے جو شکار ہو کر جو غلط کام جتنے جتنے کر رہا ہے اس کا عذاب تو اس کو ملے گا سوچیں کتنا مطلب تھوڑا سے سنجیدگی سوات سوچیں اگر کہ ایک انسان تو اپنی زندگی یہاں کاٹ رہا ہے کاٹنے کے بعد کل آخرت میں بھی جا یہاں تو پریشان رہا ہے پیسے نہیں ملے اس کے نشہ پورا کرنے کے لیے تو گھر والوں کو مارا ہے بیوی بچوں کو مارا ہے تکلیف دیا ہے سب کو اور ان سارے کی چیزوں کے وجہ سے آخرت میں جب جائے گا مرنے کے بعد اس کا وہاں کیا ہو وہاں پہ بھی کیا پینے کو مل رہا ہے اس کو وہ اس کا پسینہ جہنمیوں کا پسینہ دیا جائے گا اور سوچو کہ مطلب کتنی گندی چیز ہیں کتنا مطلب اس کے علاوہ زخم کا پیپ زخم کا پیپ دیا جائے گا اس لیے شکر ایسا ہوتا جیسے باپ اگر نشا کر رہا ہے اور حس سے زیادہ کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے گھر والے تو پریشان رہتے ہیں عام طور پر جو ہمارے نوجوان جو بچے ہوتے نا باپ کی وجہ سے ان کی انسلٹ ہوتی ہے اور کبھی کبھی بچے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ وہ باپ سے بغاوت بھی کرنے لگتے ہیں اور وہ بچے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں نا تو اس قدر باگیانہ مزاج پیدا ہو جاتا نا کہ پھر وہ کچھ بھی کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں وہ مطلب اپنا روح چینج کر لیتے ہیں ہمارے جو یوتھ ہیں نوجوان ہیں جو بڑے لوگ ہیں شاید کہ وہ اتنی جلدی نہ سمجھ سکے لیکن جو یوتھ ہیں اب انہوں نے شروع ہی کیا ہے تو ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو پکڑ کر کے ہم ان کو سمجھائیں ان کی تربیت کر ان کو اس دائرے میں لائیں کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دیں اگر کسی نے اگر سگریٹ شروع کیے یہ مت سوچ کے اس کو چھوڑ دو کہ چلو ابھی تو سگریٹ ہی پی رہا ہے یا بیڑی شروع کیے تو یہ مت سوچو کی بیڑی شروع کیا بلکہ وہ آگے جائے گا وہ یعنی آج بیڑی ہے تو کل اس کو چرس بھی لے گا وہ گانجا بھی لے گا اس سے آگے بڑھ کر ہیروین افیم اگر ان سب کا بھی سیون وہ کر سکتا ہے تو وہ اگر کوئی مل رہا ہے ہمارا ایسا کوئی یوت ہے ہمارا کوئی بھائی ہے تو اس کو فوراً اس پر ایکشن لیا جائے اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر جائے مطلب ایک ڈوکٹر ہوتا نا جیسے اپنے پیشنٹ کے اچھی طرح سے رکھوالی کرتا ہے اس کو دیکھتا ہے تو ہمارا یہ کام ہونا چاہیے کیونکہ ایک ذمہ دار امتی ہونے کے حصے سے ہماری ذمہ داری بلکی ہے اس میں شکاب دیکھیں کہ دنیاوی لحاظ سے اخروی لحاظ سے اتنے بڑے پیمانی پر جو یہ نقصانات ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں مطلب اس کے باوجود مطلب کیا وجہ ہے کہ لوگ اس کے لطمے چھوڑنے کے لئے تیار نہیں وہ حدیث ہے نا لا ازنی زانی حین ازنی وہ من کے زانی زینہ کرتے وقت مومن نہیں ہوتا ہے اور شراب پینے والا شراب پیتے وقت مومن نہیں ہوتا ہے تو سوچی وہ شراب پیے اور اسی حالت میں مر جائے تو کیا ہوگا کیا بنے گا کیا ہوگا اچھا یہ ساری برائیاں ہیں اتنی تکلیفیں ہیں اتنی پریشانیاں ہیں تو اس کے اسباب کیا مطلب آتے کہاں سے مطلب کیا وجہ ہوتی جو اس کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں تو اس میں اخراوی نقصانات میں ایک بہت بڑا نقصان بھی یہ ہے کہ نمازیں جو دنیا میں آدمی پڑھتا ہے جو قیامت کے دن سب سے پہلا جس کا حساب کتاب ہوگا تو وہ نماز ہی کے تعلق سے ہوگا سوال جب بھی ہوگا تو وہ نماز شراب پینے والی کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے کتنا بڑا نقصان ہے جو سواب ہاں یعنی نماز قبول نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی پڑھے ہی نا یعنی اس کا آجر سے اس کے سواب سے محروم رہ جائے گا آجر کچھ لو شراب پینے بھائی ہمیں گلتی کر لیا ہے اگر اور گلتی ہو گئی ہے تو آپ ہماری نماز تو قبول ہوگی نہیں تو پڑھنا ہی کیوں ہے پھر مطلب یہ سوچ بھی اس کے پر رت کرنا چاہے لوگوں چالیس دن تک بلکل کتنا آجر ہے اس کا چالیس دن کی نماز ایک سلف تھے جو میں نے بعض ذکر کی تھی نمازی کے بارے میں سلف نے ذکر کیا تھا کہ میں زنا کر لوں یہ میرے نزدیک خفیب رہے گا ہلکا ہے لیکن شراب نہیں پی سکتا کیونکہ شراب پینے کے بعد میری نماز چھوڑ جائے گی اور نماز جس نے چھوڑ دی اور نماز جس نے چھوڑ دی اس کا دین میں کوئی حصہ یہ بھی ہو جانے لوگ زناکاری وغیرہ کی طرف جاتے ہیں تو اب یہ زناکاری بھی کدھر لے کے جانے والی آپ کو گمراہی ہے جہانمی طرف لے کے جانے والی اس میں دو چیزیں میں ایک رکھنا چاہوں گا آپ لوگ کے سامنے کہ ایک چیز یہ کہ جو دنیا میں شراب کا عدی ہے شراب کا ایڈکٹ ہے آخرت کی جو شراب ہے وہ اسے محصر کی ہے وہ بھی محصر اس سے نہیں ملے گا اس سے محروم رہے گا جنت میں جو ملنے والی شراب ہے لیکن وہ شراب دنیا بھی شراب کے جیسی نہیں ہوگی کوئی پینے کی ایک چیز ہوگی جس سے اثر نہیں ہے نعمت کے طور پر اور دوسری ایک بڑی چیز اس میں میں یہ ذکر کرنا چاہ رہا تھا اصل میں عرشد بھائی کیسا ہے مطلب ہے نشے کی حالت میں آدمی جن برائیوں کا ارتکاب کرتا وہ بہت بڑی برائیاں ہیں اور ایسی ایسی برائیاں اس میں سے ایک برائی اس کو جہانم ملنے جانے کے لئے کافی ہے مطلب نشے کی لطمے نشے کے تحت آدمی جتنی برائیاں انجام دے رہا آپ دیکھیں گے اتنی خطرناک ہیں کہ ان میں سے ایک برائی جانے ملنے جانے کے لئے کافی ہے تو اتنی ساری برائیاں ہیں تو کیا ہوگا اس کا انجام بہت سارے نقصان اس کے جسمانی بھی ہیں ذہنی بھی ہیں اور مالی بھی نقصان ہیں اور دیے کر کر کے جس میں تھوڑے تھوڑے نقصان آئیں گے یہ یہاں تک کی جو آخری سٹپ موت تک بھی پہنچا دیتی ہے موت بھی انسان کو اس کی وجہ سے ہوسکے ہوئے اور اس کے بعد ایک روایت میں بھی اس طرح سے ہے کہ موت مطلب جاہلیت کی موت مرتا ہے اگر کوئی انسان شراب کی نشے کی لطمے مرتا ہے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑی بات ہی ہے ایک حدیث میں ایسا بھی ہے کہ اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا کہ اس میں مدمن الخمر کا بھی ذکر ہے ہاں ایک روایت میں کہ تین ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اس میں سے جو وہ ہوں گے مطلب اپنے والدین کے نافرمانی کرنے والے ہوں گے اور اس میں سے ایک انسان وہ ہوگا جو ہمیشہ شراب پیا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اس طرح کی بہت ساری روایتیں نشانتے ہیں بہت سارے نقصان ہے اس کے ذریعے کیا ہے لیکن پھر بھی اگر لوگ سماج میں ایسے لوگ نہیں سمجھتے اصل سماج میں لوگوں کیا چاہیے کہ لوگوں کو بیداری لانا چاہیے یہی وجہ ہے نا کہ اسلام میں اس کے لئے سزائیں بھی رکھی گئی ہیں اسلام میں اس کے لئے سزائیں بھی رکھی ہیں اسلام میں سزا کے تعلیم سے جہاں تک معنی پڑھا ہے کہ شوافے کے نزدیک چالیس کورے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سزا دیکھ رکھی ہیں حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے حضرت عثمان کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا تھا ایک شخص کو لائے گا شرابی تھا وہ انسان تو حضرت عثمان نے حکم دے کہ اس کو چالیس کورے لگاؤ تو حضرت علی نے حضرت حسن کو بولا کہ آپ لگا دیجئے تو حضرت حسن نے نہیں لگایا تو حضرت حسن کے بعد انہوں نے پھر عبداللہ بن جعفر کو بولا کہ آپ کورے لگائیے تو پھر ان کو لگائے گئے اور حضرت علی گن رہتے جب چالیس پہنچے تو حضرت علی بولے کہ بس کافی ہے اللہ کے نبی نے ابو بکر نے چالیس لگائے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی لگائے ہیں اور یہ ایک اثر ہے اس کے علاوہ جو ہے اس میں آثار میں اس کا ذکر نہیں ہے آثار میں کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ لائے گئے جو بھی شرابی تھا اس میں سے ایک نوائمان یا ابن نوائمان کا ذکر ہوتا ہے ایک عبداللہ الحمار کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ لائے گئے تو لوگوں نے ان کو مارنا شروع کیا وہ مارتے کیسے تھے کوڑے سے نہیں مارتے تھے کوئی تھپڑ سے مارتا تھا کوئی جوتے سے مارتا تھا کوئی کپڑے سے مارتا تھا یعنی ان کو لادھ گوسوں سے مارتے تھے بے عزت پورا انسان کو کر دیتے تھے اگدم زلیل اور وہ گنا نہیں جاتا تھا کہ چالیس لگ رہے ہیں کہ چار سو لگ رہے ہیں تو اس میں جو تھا یہ ذکر نہیں ہے حدیث کے اندر پھر اس میں یہ بعد میں ذکر ہے کہ حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ انہیں چالیس لگائے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں جب حضرت خالد نے بتایا کہ لوگ اس سزا کو بھی کم سمجھ رہے ہیں چالیس کوڑے بھی ان کو کم محسوس ہو رہے ہیں اس سے بھی نہیں سدھر رہے ہیں تو حضرت عمر نے کہا کہ اب اس کو دبل کر دیجئے اور کیسا ہے کہ جو عیم عربہ کے اگر بات کرے تو شوافے کی ہاں چالیس کوڑے ہیں ان کے علاوہ جو تین عیمہ ہیں ان کی ہاسی کوڑے ہیں لیکن اس سے اثر کی روشنی میں اگر جیسا کہ حضرت عمر کا جو معاملہ ہے کہ یہ لوگوں نے کہا کہ بھئی چالیس میں لوگ باز نہیں آ رہے ہیں تو کہا ہاسی بڑھا دیجئے تو آج کی جو یہ صورتحال جتنے بڑے پیمانے پر لوگ اس کے شکار کر رہے ہیں حضرت عمر ہوتے تو کیا کہتے ہیں ہسی کا بھی دبل کر دیا جائے لیکن بعض روایت میں قتل کا بھی آیا کہ قتل کر دو لیکن اس کو منصور کہا گیا ہے اس کے صحیح بات یہ ہے کہ کوڑے کے حدیث اتنی بڑی بات ہے کہ وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یعنی کبیرہ گناہ ہمیں بھی کبیرہ ہے اس میں پھر آپ نے آگے جو الفاظ کہیں کہ شراب پینے والا کہ کبھی کبھار شراب پینے والا ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ماں اپنی خالہ اپنی خپو کے ساتھ اسے کیسے سے دیکھنے کو آتے ہیں اور کئی واقعات آپ کو مل جائیں گے یہ بات آئی نا شراب کی بات جیسے چلی رہی ہے اس کی پی سیکوینچ چل رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی وجہ سے دس لوگوں پر لانت بھیجی ہے لانا رسول اللہ علیہ وسلم الخمرہ خود شراب پر لانت بھیجی ہے خود شراب پر اس کے پینے والے پر پلانے والے پر بیچنے والے پر خریدنے والے پر جو اس کو لے کر آتا اس پر جو لائے اس پر اٹھانے والے پر بھی ہو جس پر اٹھانے والے پر بھی سارے چیزیں جو نچوڑتا ہے جس کے لئے نچوڑتا ہے سب پر لانت بھیجے اور جو اس کی کمائی ہو اس پر بھی لانت بھیجے لانت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو دور ہو اس کو فٹکار ہو سارے چیزیں ہیں سوچئے کہ جو لوگ اپنے مسلمان ہو کر کے اٹھپری لگا کر کے تمباکو بیچ رہے ہیں جو لوگ ہیں تجارت کر رہے ہیں بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں اس میں نہ یہ جو حدیث شیخ نے سکر کی ہے نہ اس میں جو گور کرنے کی بات ہے آپ دیکھیں کہ جو پی رہا ہے پہلی بات تو لانت بہت بڑی چیز ہے اللہ کے رسول کی لانت جس پر ہو پھر وہ ختم ہے لانت بہت بڑی چیز ہے وہ بھی نبی کی لانت رحمت سے دوری رحمت کے بغیر تو اللہ کے نبی بھی جنت نہیں جائیں گے بہت بڑی بات اس میں دیکھیں یہ چیز تو ہے جو پی رہا ہے اس پر لانت ہوتی تو بات سمجھ میں آتی مطبع یہ چیزیں جو ذکر کی گئی ہیں جو چیز ہے یعنی جو خمر ہے یا جس میں پیا جا رہا ہے یا جس کے ذریعے یہ جو کچھ ہو رہا جو تذکرہ حدیث میں مطبع ان تمام کا تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہے یہ دکھانا مقصود ہے کہ کتنا خطرناک ہے ایک حدیث یہ بتاتی ہے کہ اگر اس کو بند کرنا چاہے انسان تو کس طریقے سے بند کر سکتا ہے نشا کو کہ ہر طرح کا تاؤن اس میں حرام ہے یعنی مکمل طور پر بائی کاٹ مطبع یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہماری حکومتیں صرف یہ کہہ دے رہی ہیں کہ بھائی بائین لگا دو کہ مطلب ہانی کارک ہے ارے بھائی ہانی کارک ہے ٹھیک ہے تو کیوں بیچ رہے ہو ہانی کارک ہے تم دیش کے ذمہ دار ہو کیوں اجازت ہے ہمارے مسلمان بھائی وہ جو پان شاپ لگا کر رکھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یقیناً وہاں پر سگریٹ کا بیچنا گھٹکا تمباکو یہ ساری چیزیں بیچنا ناجائز ہے اب وہ کیا سوچتے ہیں کہ ان کے لئے کوئی اور راستہ ہی نہیں ارے بھائی راستہ ہے تمہارے پاس ذرا ہاتھ پاو مارو تو سائی تم باہر تو نکلو اپنے اس مطلب کوئے سے تب تو آپ تو سمجھ میں آئے گا کوئی راستہ ہم نے بہت ساری چیزیں تو اس میں اسباب جائیں اس طرح لوگ جاتے اس میں نا شیک اس میں دیکھیں اس میں نا سب سے بڑا رول ہماری حکومت کا اور ہمارے ذمہ داروں کا ہو سکتا ہے آپ نے جو حدیث ذکر کیے نا اس میں دیکھئے مطلب ادنا بھی شراکت اگر کسی کا اس میں ہے وہاں بھی ختم حرام ادنا بھی شراکت یعنی جو برطن جس میں پیا جا رہا ہے اس پر بھی لانت جو پیا جا رہا ہے اس پر جس کے یعنی کسی کی بھی شرکت اس میں ہے ذرا بھی ہے یعنی مکمل طور پر نبی نے بائی کارڈ کیا ہے تو آج بھی اگر اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تو مکمل بائی کارڈ یہ نہیں کہ مطلب آپ یہ قانون پاس کر دو کہ جو بیچے گا اس پر سی لیول لگا دے کہ یہ مطبعانی کارک ہے یہ نقصان دے صحت کے لیے ارے بھائی یہ نقصان دے تو کیوں بیچ رہے ہو کیوں اجازہ تمہارے ہیں کیوں لوگ استعمال کر رہے ہیں بات کو تھوڑا سمیٹ لیں کیونکہ ابھی تدابیر بھی بات کرنی ہے اسباب پہ اگر تھوڑی بات کر لیں اسباب میں کیا ہوتی ہے لوگ کیوں مطلب اس کی طرف جاتے ہیں کیا وہ وجہ ہے وہ جوات میں شیخ جیسے بتائے گی میں سے ایک وجہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ مطلب ایک دوسرے کی غلط صحبت کی وجہ سے ہوتا ہے صحبت کا تو اثر اس میں کوئیشن نہیں کبھی کبھی شیخ اس میں دیکھے کیا ہوتا نا دوستوں کے دباؤں میں بھی آدمی پیتا ہے دوستوں کے دباؤں میں استعمال کرتا ہے اور کبھی 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 کیسا ہوتا نا فیشن میں کہ بھائی معاہول وہی ملا لوگ پی رہے ہیں ابھی دیکھیں نا مطلب بطور فخر اس چیز کو کہ بھائی دو دو سیکریٹ اکساتھ پیتا ہے دعا کہاں سے نکالتا ہے کس طرح ہکا پی رہا ہے نا سے دعا کبھی موز سے دعا مطلب بطور فیشن مطلب بطور فخر فیشن یار یہ ساری چیزیں یوز ہو رہی ہیں اور اس میں یہ کہے کہ بھائی غم ہے پریشان ہے تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے بہت سے لوگوں کا معاملہ یہ ہے نا کہ واقعی جب وہ ٹینشن میں ہوتے ہیں غم میں ہوتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں حالانکہ یار یہ ساری چیزیں استعمال کر کے کہاں غم دور ہوتا ہے وہ تو اور اندھیرے میں جا رہا ہے بات تو واپس سے وہ غم ہے ہی حاضر وہ غم ہے ہی حاضر سامیت بھائی بات یہ نا نفسیاتی بات ہے انسان ایسے ہی ہوتا ہے انسان کو ارے بھائی اس کو یہ لگنے لگتا ہے کہ یہ میری ساری جو پروبلم تھی وہ ختم ہوگی اس کو پھر انزائیٹی بھی محسوس نہیں ہوتا اس کو دپریشن نہیں محسوس ہوتا اس کو پھر یہ نہیں لگتا ہے کہ مجھے کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے وہ ایک سکون کے عالم میں چلا جاتا ہے پھر اس سے اس کو سکون مننے لگتا ہے دیرے دیرے اس کی وہ مقدار بڑھاتا رہتا ہے کیونکہ یہ چیز جو نا شک لیمیٹیشن اس کو کہا جاتا ہے اس کی لیمیٹیشن ٹولرنس اس کے اندر ہوتی ہے یعنی ایک حد تک جا کر یہ بھی کام کرنے بند کر دیتی ہے پھر اس کی تھوڑی سی لیمیٹ بڑھانی پڑے گی پھر یہ بھی کام کرنے بند کر دے گی پھر لیمیٹ بڑھانی پڑے گی تو ایڈکٹ اس طرح بنتا ہے وہ کام کرتی ہے اس کے اوپر یعنی جب اس کی جو پریشانیوں ہوتی ہیں اس کو لینے کے بعد نشے کو لینے کے بعد ختم ہو جاتی ہے اس طرح وہ آدھی بن جاتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ لوگوں کو جب اکیلہ پن محسوس ہوتا ہے یا یہ کی بچپن سے بچے کو توجہ نہیں دی گئی اور اس کو ایک دم الگ تھلگ رکھا گیا اس کی کوئی عزت افضائی نہیں کی گئی تو ان سب کو بھلانے کے لیے ان سارے پریشانیوں کسی اسٹریس کو ختم کرنے کے لیے کرتے ہیں شوکیا طور پر اور یہ شوک چھوٹ ایسے ہی ہوتا ہے بلکہ کچھ بہتا ہے چیز سے لگتا ہے جسے چار دوست بیٹھے ہوئے ہیں اب اس میں ایک دو لوگ پی رہے ہیں اور دو لوگ نہیں پیتے ہیں آدھی نہیں ہے یا اس کے مطلب دور رہنے والے ہیں اس کے باوجود ان کے مطلب ان کو کیا لگے گا یار چلو میں بھی تھوڑا سے آزاد دوں اس کو برا لگے گا یار میں ان کے ساتھ نہیں جا رہا یہ نہیں پیتے ہیں اس کو بھی دور رہنے چاہیے تجسس جگیاں سے جس کو کہتا ہے اندھی میں ظاہر سے نادی اس طرح کچھ ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنی ناکامیوں سے فرار اختیار کرنے کے لیے بھی یعنی کسی کا کاروبار اچھا نہیں چللا ہے کوئی کسی کا پیسہ باقی وہ مانگنے آئے گا یہ مطلب اور بھی کوئی بھی مشکل پریشانی شامد بھائی فرار نہیں ہوگا اس کو ٹینشن لگی ہوگی اس کو کچھ ذہنی تناہ ہوگا ذہنی پریشانی ہوگا ان سے وہ آزاد ہونے کے لیے ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو لیکن وہ ایسا ہم نہیں ہوتی ہے وہ پی کے جب وہ ہوش میں آتا ہے تب بھی تو وہ باقی سے وہ ٹینشن اور اس کے علاوہ بعد میں جو صحت خراب ہو رہی ہے وہ ٹینشن ایک سبب آؤت میں آگر ذکر کروں تو یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ نہ فائشن میں پیتے ہیں اس کو یہ فائشن بن چکا ہے مطلب کہ اس طرح سے ہوتا ہے بس ہم پی رہے ہیں تو ہمارا ایک سٹیٹس ہے جو مشرق مغرب والے ممالک ہے تو ان کے کلچر کو اپناتے ہوئے اور ان کے طریقے کو اپناتے ہوئے بھی لوگ پیتے ہیں ہم نے پہلے دیکھا کرتے تھے جو لوگ باہر سے آتے ہیں کہ ان کے پاس لمبی لمبی سگریٹے ہوا کرتی تھی پتلی سی اور لمبی سی وہ لوگ پیتے تھے تو آج بھی دیکھیں آپ معاشرے میں لوگ باقاعدہ ویسے ہی چیزیں خریدتے ہیں اور ویسی ہی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اس نے سب سے زیادہ معاملہ خراب کیا ہے آج کل جو فلمیں آ رہی ہیں باقاعدہ اس میں اس چیز کو بہت زیادہ پوائنٹ آؤٹ کر جاتا ہے کہ اس کے پاس سگریٹ کس طرح کی ہے وہ شراب کتنی پی رہا ہے اور جو اس طرح کی ایموشنل کرنے والے جو فلمیں ہوتی ہیں اس میں شراب کو بہت زیادہ بڑھا کر کے دکھا جاتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں تو اس کا تدابیر کیا ہو سکتے ہیں مطلب اس کا علاج کیا ہے آپ کیا پیش کرنا چاہتے ہو علاج میں تو میں ایک علاج اگر میں بولوں تو کم از کم گھر والے اپنے بچوں پر نگرانی رکھیں کہ امارا بچہ کہاں جا رہا ہے اور کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے کس کے ساتھ بڑھ رہا ہے اس میں کیسا ہے نا علاج میں جو سب سے بڑی بات ہو سکتی ہے وہ کی ہر انسان جس ستح پر ذمہ دار ہے وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے اس میں کیسا ہے حکومت پورے دیش کی ذمہ دار ہے وہ بھی اپنا رول ادا کرے ماں باپ ذمہ دار ہیں وہ بھی دیکھیں اسکول میں بچہ ہے اسکول کے ٹیچرز اور ذمہ داران ذمہ دار ہیں وہ بھی دیکھیں تو ہر شک اپنے ستح پر جو ذمہ دار ہیں اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا بطور خاص یہ دیکھا جائے کہ بچے عام طور پر یہ نشہ کرتے کہاں ہیں یا لوگ کرتے کہاں ہیں کب کرتے ہیں صحبت کا خیال داخل جائے اس میں کیسا ہے گھر میں ہے تو گھر والے دیکھیں اسکول میں ہے تو ٹیچرز کی ذمہ داری ہے محلے میں یا آس پاس میں ہیں تو جو سماج کے جو ذمہ داران غیور لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہیں تو سب مل کر اگر کوشش کریں گے نا تو یہ کام ہو پائے گا اسی بھی یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نا منظب اور منصوبہ بندی کے ساتھ اصلاحی مہم کی بھی ضرورت ہے بڑے پیمانے پر میں اس میں یہ کہوں گا نا شیخ کہ باپ سب سے پہلے نا باپ خود چھوڑے سگریٹ شمباکو گھٹکا شراب جتنی چیزیں ہیں نا جو وہ استعمال کرتا ہے سب سے پہلے باپ خود چھوڑے اس میں عرشد بھئی کیسا ہے نا بچے پر نظر رکھا بچہ کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں جا رہا ہے یہ خیال نہیں رکھنا یہ سب کہا جاتا ہے اور اس کو عام کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے نوجوان ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے لئے پابندی ہے جبکہ یہ پابندی نہیں یہ باپ کا خیال رکھنا اس میں دیکھئے سب سے بڑی بات اشک دیکھئے سب سے بڑی بات کیا ہے نا کہ اس چیز کو دل میں بورا جانا جائے چاہے بچے ہوں چاہے ہماری خواتین ہوں چاہے ہمارے سرپرست ہوں بزرگ ہوں جو بھی اس کے شکار ہیں سب سے پہلی چیز ہے کہ اس کو دل میں بورا جانا جائے ہمارے ہاں کیا نا کہ فلمی کلچر نے یا دوسرے لوگوں نے اس کو جس انداز میں پیش کیا نا ایک اسٹیٹس والی چیز بن گئی کیسے لوگ چھوڑیں گے بہتر چارے لوگ چھوڑنا بھی چاہتے ہیں سوچتے ہیں اور چھوڑنے کے ٹرائی بھی کرتے ہیں ایک ہفتہ دو ہفتہ تین ہفتہ مہینے پر چھوڑتے بھی کیا ہوتا پھر واپس سے ملوویس ہو جاتے ہیں تو اس کے بارے میں دل میں اگر از میں ایک منحہ شاہ عبدالوالی بھائی میں یہ بولنا جی میں اسی کو بات جاری کرتے ہوئے ایک ہوتا پیئر پریشر جو بار بار ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں پیئر پریشر سب سے پہلے تو اپنی صحبت کو تبدیل کرے کن لوگوں کے ساتھ اٹھ رہا ہے کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے کالج کے جو ماحول بنا ہوا ہے اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے اگر چار پانچ لوگ بیٹھیں گے تو سب سے پہلے یہی سلگائیں گے اس کے بعد بات شروع ہوگی اور ایک بات ہے اس میں جو محرکات اس چیز کے طرف لے جانے والی چیزیں ان کو چھوڑے یعنی اگر اس کو ایک گلی ہے جہاں پر یہ سب چیزیں بکتی ہیں یا کوئی ایک دکان ہے اگر دوسرا راستہ ہے تو اس راستے سے نہ جا اس راستے سے نہ جا جہاں پر اس کو دیکھ کر یہ سارے چیزوں کی یاد آئے گی ایسے چیزوں کو نہ دیکھیں جس چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس کی ضرورت محسوس ہو یا پھر ایسے کام نہ کریں جس کے بعد اس کو لگتا تھا کہ اب یہ مجھے پینی چاہیے اب مجھے یہ استعمال کرنا چاہیے اور پھر زیادہ سے زیادہ وہ انسان اپنے آپ کو بیزی کرے چھوڑنے والے شک بہت زیادہ لوگ ہیں میں بتا دیتا ہوں جو ہر ایڈکٹ انسان ہوتا ہر ایڈکٹ انسان جس کو عادت پڑ چکی ہے جو عادی ہو چکا ہے وہ ضرور بزرور چاہتا ہے کہ میں اس چیز کو چھوڑ دوں اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں میں تباہ ہو رہا ہوں میری صحت جا رہی ہے میرا گھر برباد ہو رہا ہے ہوں گا میں نے خود واللہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ دو قسم کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے سب سے پہلے تو ایک ہمارے رشتہ دار تھے وہ بیڑی اور سگریٹ پینے کے اتنے آدھی اتنے آدھی کہ ایک ختم ہوئی تو وہ دوسری جلاتے تھے آخر میں ان کے حال ایسا ہو گیا کہ وہ بستر پہ آ گئے اور ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ اب آپ کو یہ چھوڑنا پڑے گا اگر آپ نے ابھی نہیں چھوڑا تو آپ کی زندگی ختم ہے آپ مر جاؤ گے یعنی جتنا زیادہ یوسکر ہوگے مر جاؤ گے موت کے خوف سے اس آدمی نے دوسرے دن سے چھوڑ دیا سگریٹ گھٹ کابی دوسرے دن سے پہلا یہ موت کا ڈر دوسرا میں آپ کو بتاؤ دین اسلام کے ہمارے ایک رشتہ دار ہے جو منجن آتا نا نشا والا وہ گل منجن وغیرہ کیا کرتے تھے وہ ایک زمانے تک انہوں نے کیا ہے تقریباً میں آپ سے کہوں پچپن سال کی عمر تک انہوں نے وہ کیا ہے لیکن اس کے بعد جب نماز کے پابند ہوئے اللہ کا در دل میں آیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس دن سے وہ کرتے تھے انہوں نے میرے سامنے بیٹھ کر کے عظم کیا کہ میں نہیں کروں گی دوسرے دن سے انہوں نے چھوڑ دیا یعنی آدمی چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے رمضان میں کیسا ہوتا ہے کہ رمضان میں روزی کی حالت میں صبح سے شامد آدمی چھوڑتا ہے کی نہیں چھوڑتا ہے تو عام دنوں میں نہیں چھوڑ سکتا وہ بلکل چھوڑ سکتا اس میں میں آپ کو ایک مثال دوں جو مثال میں نے کل دیا تھا آج بھی دوں گا بہت اہم مثال ہے کہ میرے بھائی اگر یہ گلت ہے آپ چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ سکتے ہو اور آج ہی سے ارادہ کرو عظم کرو وہ سارے اسباب جن کے راستے سے آپ اس کو کرتے تھے ان سب کو ترک کر دو آپ ارادہ کرو آپ دیکھو آپ آج گئے درت اکھاننے کے لئے نہیں آج نہیں بعد میں آوں گا یار اس کی جڑے محدود ہیں تم خود طاقتور ہو ابھی وہ چیز اتنی زیادہ پیوست نہیں ہوئی ہے تم آج نہیں چھوڑ سکتے ہو کل جا کر کیسے چھوڑو گے تم اور زیادہ دی ہو جاؤ گے لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں ان کے لئے آپشن یہ ساری چیزیں ہونا جائے آدمی کرے تو کیا کرے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں جس وقت عام طور پر وہ نشا کرتا ہے اس وقت اپنے آپ کو بیزی کر لے یہ ری ہیب جو ہے نا یہ بہت کافی اثر انداز ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے ہمارے خود رشتہ دار وغیرہ میں کہ وہ نشا کے ایڈک تھے نشا کی اتنی عادت تھی چار مہنا یا چھ مہنا وہ لوگ رکھتے ہیں وہ لوگ رکھتے ہیں کورس کرواتے ہیں اور وہ چھوڑوا دیتے ہیں اور یقینم چھوڑ دیئے یہ ضروری ہے چھوڑنا ہی نہیں ہوتا جب تک انسان خود نہیں چاہے میں چھوڑ دوں دنیا کو کوئی انسان اس کو نہیں چھوڑا سکتا ایسا ہوتا ہے جب آتا ہے جب اس ریہب سینٹر سے نکل کر آتا ہے تو بڑا کلیر ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا اس کو لیکن پھر جب ان لوگ کے ساتھ بیٹھنے لگتا ہے پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے پھر اسی دکان کے جانے لگتا ہے اگر آپ ہمارے ناظرین کو آپ ایک ایک منٹ میں کچھ میسیج دینا چاہے تو دے سکتے ہمیں ابتدا یہاں سے کروں گا نہیں دیکھئے میرے خیال سے باتیں بہت ساری ہو گئی ہیں تو کلیر ہے کہ یہ غلط ہے اب اس سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے چھٹکارے میں سب سے پہلی چیزی ہے کہ اس کو دل میں برا جانا جائے اور سماج میں لوگ اس کو برا تصور کریں جو بھی اس کا شکار ہو آدھی ہو کرے ہر کوئی اس کو حکارت کی نگاہ سے دیکھے تاکہ وہ خوش حرمندگی میں حسوس کرے اس کے ساتھ ساتھ آدمی نا جس وقت ہے یہ کام کرتا ہے تو اس وقت اپنے آپ کو بیزی رکھے اور اپنے آپ کو خیر کے کاموں میں لگائیں اچھی صحبت اختیار کریں نماز کا عادی بنائیں اور اچھے لوگوں کے صحبت میں رہیں انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کرے یہ دعا بہت بڑی چیز ہے آپ کیا بولیں اس میں نے شیک دیکھیں ایک تو اس کی پرے تباہیاں کہ دنیاوی طور پر کیا تباہیاں ہیں وہ چیز تو اس کو خود نظر آ رہی ہیں اور پھر علم لے سب سے زیادہ تو ہے علم لے جانکاری لے کہ شراب کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے جب وہ جانے گا کہ شراب کے تعلق سے اسلام نے اتنی خطرناک وعیدیں لعنت تک سنائی ہیں یہاں تک کہ بعض روایتوں میں قتل تک کی بات ہوئی تھی لیکن چاہے وہ منسوخ ہوگی لیکن جب اس اسٹریم پر آ کر اسلام بول رہا ہے کہ شراب حرام ہے تو اس کو کیوں نہ چھوڑے اور پھر یہ ہے کہ جب وہ چھوڑنے کو اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے تو ایسے لوگوں کی صحبت کو سب سے پہلے چھوڑے کہ جس کے ساتھ بیٹھنے کے بعد اس کو شراب کا عادی وہ بنا تھا ایسے لوگوں کو چھوڑو ایسی محفلے کو چھوڑو اور ایسی جگہوں کو چھوڑ دو اور اپنے آپ کو نا جو نفع کے کام ہیں چاہے وہ علمی دینی طور پر یا دنیاوی طور پر ہے اس میں بیزی کریں بیزی کرنا سب سے بڑی چیز ہے اگر وہ کوئی اچھے حیبٹ اپنا سکتا ہے کچھ گوڈ حیبٹ اس کے اپنا سکتا ہے تو اس حیبٹ کو وہ اپنا ہے وہ رننگ کر سکتا ہے ریسنگ کر سکتا ہے سائیکلنگ کر سکتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں جو اس کے جسم کو بھی اچھا مضبوط کریں گی اور اس کو ان چیزوں سے دور بھی کریں گی کیونکہ انسان کا خالی دماغ جیسے بولا جاتا ہے نا فری مائنڈ ہاؤز آف ڈیویل جو خالی دماغ ہوتا ہے نا وہ شیطان کا گھر بن جاتا ہے خالی بیٹھے گا تو اپنا آپ کو بیزی وہ زیادہ سے زیادہ کریں میں تو یہی کہوں گا کہ بس آدمی یہ سمجھے کہ اس میں دنیاوی اور دینی دونوں نقصان ہیں ساتھی ساتھ ایک یہ کہ جو لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے عظم کریں اس کے بعد ڈاکٹر کی رائے اور ڈاکٹر ٹیبلیٹس وغیرہ بہت ساری دوائیں ایسی آتی ہیں جو یہ سب چھوڑانے میں بہت زیادہ کارامد ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے مشورے سے وہ دوائیں لیں اور اس سے جو ہے اپنے آپ کو اس نشا سے جسمیں جسمانی مالی ساری چیزوں کا نقصان ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں ناظرین ہماری باتیں کھلا سا ہو کر کے نکلی ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ بیماری سے تو نکلنا ہی نکلنا ہے لیکن ہماری طرف سے پیغام یہ ہے کہ اگر آپ واقعی میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول نے اس پر لانت بھیجی ہے اور اس کو حرام قرار دیا ہے اگر واقعی میں دعوے دار ہیں کہ آپ مسلمان ہیں اور ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے یہ نشہ اور اس طرح کی تمام بیماریوں سے دور رہنے کی کوشش کرنا چاہیے ناظرین نشے سے مطالق آپ ہمیں کیا اور مشورہ دینا چاہتے ہیں آپ کمنٹ باکس میں ضرور مشورہ دیں اور اس طرح کی بیماریوں میں ہمارے پڑوسی ہمارے لوگ ہمارے ساتھی ملوث ہیں آپ ان تک ہماری یہ ویڈیو پہنچائیں لائک اور شیئر کریں جزاک اللہ خیر بارک اللہ حافظ السلام علیکم دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں